السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی ونسلیم على رسوله الكریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَتَّبْعِي الْهَوَى فَيُدِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهُ صدق اللہ مولانا العظیم محترم سامین اٹھارہ زلحجہ کئی نسبتوں کے حوالے سے یہ تاریخ مشہور ہے جو حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دین سرکارِ علیہ حضرت کے پیر و مشید خاتم اللہ قابر حضرت سرنہ شاہد رسول احمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسال کا دین اس کے حوالے سے ان تمام حضرات کی مقدس سوانے آپ تک پہنچا چکا ہوں ابھی کچھ دینوں سے شسن میڈیا پر اٹھارہ زلحجہ اور یہ مکمل دس دین ادھے گدیر کی حوالے سے مشہور ہو رہے ہیں اور بہت منظم طریقے سے شیعہ اپنی شعی علامتیں اور روایتیں سنیوں میں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور لاعلمی کی وجہ سے بہت سارے سنی حضرات ان کے شکار ہو رہے ہیں اس لیے مناسب ہوا کہ یہ جو صدیوں سے ادھے گدیر کا جو سلسلہ نہیں تھا یہ شروع ہو رہا ہے تو اس کی اصل کیا ہے کیا معاملہ ہے شیعوں نے اٹھارہ زلحجہ یہ غدیر خم کی مقام پر اقعی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میر المؤمنین مولا المسلمین سیدو سادات مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا مبارک ہاتھ پکڑ کر جو اشارت فرمایا اس حوالے سے اس دین کو ادھے گدیر منائے جاتا ہے سب سے پہلے وہ حدیث پیش کرتا ہوں جو حضرت برا بن عاظیب عزیز بن ارکام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما نزل بغدیر خم اخذ بیدی علین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال الستم تعلمون انا اولا بالمؤمنین من انفسهم قالوا بلا قال الستم تعلمون انی اولا لکل مؤمنین من نفسی قالوا بلا قال من كنت مولاه فعلی مولاه اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ فلقیہ عمر بعد ذلك فقال له انیئن یا ابن ابی طالب اسبحت و امسیت مولا كل مؤمنین و مؤمناہ دونوں صحابی حضرت بارب بن عاظیب اور زید بن ارکام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہما سی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم طالب پر اترے تو جناب علی کا ہاتھ پکڑا فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ میں مومینوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں صحابہ نے کہا ہاں فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ میں ہر مسلمان کا والی ہوں اس کی جان سے زیادہ لوگ بولے ہاں تو فرمایا الہی جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں دوست ہیں الہی جو ان سے محبت کرے تو اس سے محبت کر اور جو ان سے دشمنی کرے تو اس کا دشمن رہ جناب علی سے اس کے بعد حضرت عمر ملے بولے اے ابو طالب کے فرزن مبارک ہو تم نے صبح اور صورہ پایا اس طرح کہ تم ہر مومین مر اور ہر مومنہ عورت کے مولا ہو حضرات اب اس حضیث کا جو مفہوم ہے اس کے حوالے سے شیعوں نے جو غلط سہمی فیلائی اور انہوں نے اپنے غلط عقیدے کا پنچار شروع کر دیا انہوں نے یہ شروع کیا کہ من کنتو مولاہ فعلی مولا اس سے حضرت علی وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا جو اعلان کیا وہ خلافت بلا فصل اور امامت کا اعلان کیا یہ امامت علی کا اعلان تھا اور یہ خلافت علی وہ بھی بلا فصل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائریک خلیفہ ہونے کا اعلان تھا اس وجہ سے اسے جو ہے اس دین کو عیدِ غدیر کے نام سے منائے گیا میں پہلے بتاتا ہوں عیدِ غدیر سب سے پہلے کس نے منائے اور کب سے یہ شروعات ہوئی مگر چونکہ بات چلی ہے کہ شیعوں نے مانا ہی غلط لیا ہے اور اپنے غلط عقیدے کا پرچار شروع کیا ہے سب سے پہلے حضرت علی علی قاری اشارہ بخاری اور حضرت شیعہ عبدالحق محدث دیلوی اور دوسرے محدثین اس حدیث کا کیا معنی کرتے ہیں اور قرآن سے اس کی کیا دلیل دے رہے ہیں ملع علی قاری فرماتے ہیں من کنتو مولاہ فعالی مولاہ قیل معنہ من کنتو اتواللہ فعالی یتواللہ من الولی زدر عدو من کنتو احب فعالی احب وَقِيلَ مَعْنَهُ مَيْتَوَلَّانِي فَعَالِي کہ جس سے میں دوستی رکھتا ہوں اس سے علی دوستی رکھتے ہیں اور دوست بمقابل دشمن یعنی جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے علی بھی محبت کرتے ہیں اور یہ معنی بھی اس کے کیا گیا ہے کہ جس شخص نے مجھ سے دوستی رکھی تو علی اس سے دوستی رکھتے ہیں آگے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک فرمان کا پسے منظر کیا تھا حضور نے کیوں اس مقام پر ہم کے مقام پر طالب کے پاس مولائی کائنات کا ہاتھ پکل کر کے یہ کیوں فرمایا تو فرماتے ہیں وَقِيلَ سَبَبُ ذَلِكَ أَنَّا أُسَامَتَا قَالَ لِعْلِي لَسْتَ مَوْلَي إِنَّمَا مَوْلَي رَسُولِى اللَّهُ ﷺ فَقَالَ صلی اللہ تعالی علیہ السلام من كنت مولاه فَعْلِيٌ مَوْلَاه فرماتے ہیں کہ اس کا سبب یہ ہے مولا علی قاعدی فرماتے ہیں کہ حضرت عسامہ بن جید رضی اللہ تعالی نحو نے کہا علی میرے مولا نہیں ہے میرے مولا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہے اب شیعہ اس کا معنی کیا لیتے ہیں مولا علی قاری اس کی وضعات فرماتے ہیں فرماتے ہیں قَالَتِ الشیعہ هُوَ مُتَسَدِّفُن وَقَالُوا مَعَنَ الْحَدِيثِ اَنَّ عَلِيَنْ عَلِيَ اللَّهُ تَعَلَان يَسْتَحِقُ التصرف فِي قُلِّ مَا يَسْتَحِقُ يَسْتَحِقُ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم التصرف فی وَمِن ذَلِكَ أُمُرِ الْمُؤْمِنِينَ فَيَقُونُوا إِمَامُهُمْ اقول لا يستقيم ان تحمل الولاية على الامامة التي يتصرف فی امور المؤمنين لأن التصرف المستقل فی حیاته هو هو صلی اللہ علیہ وسلم لا غیر فَيَجِيبُوا أَن يَحْمَلَ عَلَى الْمَحَبَّتِ وَوِلَاِ اس معاملے میں تصرف کا حق رکھتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصرف کا حق رکھتے ہیں اور انہی میں سے مسلمانوں کے معاملات ہیں پس وہ ان کے امام ہیں یعنی من کنت مولا فعلی مولا کا جو ہے معنی یعنی ان لیا کہ آقای کریم نے ان کی امامت کا اور خلافت بلا فصل کا اعلان کیا جو کسی بھی اعتبار سے درست نہیں فرماتے ہیں میں کہوں گا مولا علی قادی فرماتے ہیں کہ ولایت کو اس امامت پر جو مومنین کے معاملے میں تصرف ہے محمل کرنا دروس نہیں اس لئے کہ مستقل متصرف اپنی حیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے کوئی غیر نہیں تو واجب ہے کہ اس کا معنی یہ لے جائے کہ اس سے محبت اور اسلام کی ولا اور ان دونوں کے مثل جو معنی ہے اس پر محمل کیا جائے حضرت شیخ عبدالحق محدث دلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اشرت علمات میں فرماتے ہیں کہ جان لو کہ یہ سب سے طاقتور دلیل ہے جس سے اپنے دعوی پر شیعہ استدلال کرتے ہیں کہ حضرت علی کی خلافت میں یہ تفصیلی نص ہے اور کہتے ہیں کہ اس جگہ مولا کے معنی اولاب الامامت ہے ہم بطور الزام شیعہ سے کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک امامت کی دلیل میں بالاتفاق تواتر معتبر ہے ان لوگوں نے کہا ہے کہ جب تک حدیث متواتی نہ ہو اس سے امامت کے صحیح ہونے پر استدلال نہیں کر سکتے اور یقین بات ہے کہ یہ حدیث متواتی نہیں ہے اسی طرح حقیم الامت مفتی احمدیر خاصم نعیم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اور قرآن سے بڑی پیاری دلیل دے رہے ہیں فرماتے ہیں کہ مولا کا معنی اگر اولاب الامامت ہلیا جائے یا خلافت ہلیا جائے تو اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ بھی ان کا مولا ہے جبریل بھی اور جو نیک مومن ہے وہ بھی مولا ہے اب یہ تو قرآن سے ہے نا اللہ مولا ہے اب مانا کرنا پڑھے گا اللہ مددگار ہے جبریل مددگار ہے نیک مومنین مددگار ہے اب اللہ بھی خلیفہ ہے جبریل بھی خلیفہ ہے ماذا اللہ تو اللہ کس کا خلیفہ ہے جبریل کس کے خلیفہ ہے اب یہ سب جو ہے کئی اعتبار سے غلط ہے اور اسی وجہ سے اگر یہ معنی صحیح ہوتا تو اگر یہاں کا یہاں مولا کا معنی خلیفہ ہوتا تو جب ثقیفہ بنی سعیدہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد انصار سے حضرت سدھی کے اکبر نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلافت فی القرائش خلافت قریشی ہی میں تم لوگ چونکہ قریش نہیں لہٰذا تم امیر نہیں بن سکتے وزیر بن سکتے ہو اس وقت حضرت علی نے یہ واقعہ لوگوں کو یاد کیوں نہیں کرایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے خلافت دے گئے میرے سبا کوئی خلیفہ نہیں ہو سکتا بلکہ آپ خاموش رہے اور تینوں خلافہ کے ہاتھ پر باری باری بعت فرماتے رہے معلوم ہوا کہ آپ کی نظر میں بھی یہاں مولا بمان خلیفہ نہیں تھا اب یہ مانتے ہونے کے بعد یہ سمجھیں کہ سب سے پہلے یہ ادھے گدیر منانا کہاں سے شروعات ہوئی تو البدایہ ونہایہ میں جو تاریخ کی بہت ہی جامع کتاب ہے اس میں ابن کسین نے لکھا کہ سم دخلت سنتا سنتائن وخمسین وثلاثمائت وفی سامن عشر زلحجہ منہا امر معزد دولہ بیظہار زینت ببغداد ان تفتحل اسواق باللائل کما فی الاعیات وان تدریبت دبادم والبوقات وان تشتعل النیران بی افواب الامراء وعند الشرط فرحن بی عید الغدیر غدیر خم فقانا وقتا عجیبا ویوما مشہودا وبدعتا ظاہرتا منکرا قصن تین سو باون حجری اٹھارہ زلحجہ کو معزد دولہ نے شہر بغداد سجانے اور رات کو عیدوں کی راتوں کی طرح بازار کھولنے کا حکم دیا اور باجے اور بگل بجائے گئے اور حکام کے دروازوں اور فوجیوں کے پاس چراغہ کیا گیا عید الغدیر کی خوشی میں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ وقت عجیب اور دیکھنے کا دن تھا اور ظاہری بوری بدعت کا دن تھا بہت ہی بوری بدعت اسی طریقے سے امام زہبی نے بھی لکھا کہ سن حجری تین سو باون اٹھارہ زلحجہ کو روافض ابتدا میں معزد الدین کا ذکر ہے کہ انہوں نے عید غدین منائی دھول بجائے گئے اور میدان میں نماز عید پڑی تو یہ عید غدین یہ شیعوں کا تیوار ہے شیعوں کے نزدیک جس کی اصل بنیاد یوم غدین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا علی کو خلافت و امامت دینا ہے حالانکہ میں نے بتا دیا کہ یہ سراسا جھوٹ اور فریب ہے اب اس طرح مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے اور شیعوں کی نقل چونکہ غیروں کی نقل بھی یہ ان کے جیسا بنا دیتی ہے مسلمانوں فردوس میں حضرت عبداللہ بن عباس صلی اللہ تعالیٰ نماز سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ مِنَّا مِنْ عَمَلِ بِسُنَّتِ غَيْرِنَا لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَمِلَ بِسُنَّتِ غَيْرِنَا جو ہمارے غیر کی سنت پر عمل کرے وہ ہمارے گروہ سے نہیں ہے اور فرمایا ابودعو شریف میں جو کسی قوم کی مشابت کرے تو وہ انہی میں سے ہے لہذا اب جب یہ شیعوں ہی کا تیوار ہے اور شیعوں نے غلط معنی کر کے اس کو کیا ہے تو اہل سنت والجماعت کو ان رافضیوں کے ایسے طریقے سے بچنا چاہیے چونکہ یہ جشن منانا دلالت و گمرائی ہے پھر اہل سنت والجماعت میں یاد رہیں کہ مولای کائنات مولا علی کرنم اللہ تعالی و جل کریم وہ ہم کل بھی مولا مانتے تھے آج بھی مولا ہیں قیامت تک و قیامت میں بھی مولا ہیں وہ مولای کائنات ہیں وہ مولا علی مشکل کو شاہ ہیں وہ عید غدیر جو منائے جا رہا ہے یہ غلط معنی کر کے اور اہل سنت والجماعت کے جو عقیدہ ہے کہ چار یار یعنی چار خلفہ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر حضرت عثمان گنی چوتھے حضرت مولای کائنات اور خاص کر کے حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دین اور اسی کو جو ہے سنیوں کو وہاں سے ہٹا کر اس میں مبتلا کرنے کی ان کی یہ سازش ہے مولای کائنات مولا علی کرنم اللہ تعالی و جل کریم کی اس حدیث سے بے شخص فضیرت ثابت ہو رہی ہے مولای کائنات ہمارے مولا ہیں اور حدیث پاک میں تو ہے حبو علی بن ابن طالب وہاں کو ایسے مٹا دیتی ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے اللہ اکبر لہذا عالی حضرت تو یہ فرماتے ہیں کہ درد نجب ہوں گوھر پاک خوشعاب ہوں یعنی تراب رہ گزر بو تراب ہوں یعنی اگر آج میں چمکتا موٹی بھی ہوں کچھ بھی ہوں تو اس لیے کہ مولای کائنات مولا علی کرنم اللہ تعالی و جل کریم کے پاؤں سے گزرنے والی خاک ہوں اس لیے آج چمکتا ہوا ہوں اللہ تعالی ان کے فیضان سے مولا عمل فرمائیں اور ان شیعوں کی گمراہیت سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائیں